ایراک سنکٹ کی انڈیا نیوز پہلا چینل ہے جو ایراک پہنچنے والا ہے انڈیا نیوز سموادہ تا سوہل بخاری ایراک بورڈر تک پہنچ چکے ہیں ہم سیدھے سوہل کے پاس چلیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ایراک میں ہزاروں بھارتی اب بھی پھنسے ہیں آئی ایس آئیس آتنکیوں کے چالیس بھارتی بندگوں سے بھاگ نکلے ایک لوتے بھارتی نے بڑا خلاصہ کیا ہے انگریز ایک بار ہندوستان ٹائمز کے مطابق ایراک قید سے چھوٹ کر بھاگے ایک لوتے بھارتی حرجی سنگھ نے سرکاری ادھکاریوں کو جو جانکاری دی ہے وہ یہ کی بندھک بنائے گئے بھارتیوں کو آئی ایس آئیس ایراکی یا امریکی سینہ کے حملے میں انسانی ڈھال بنا سکتے ہیں تو چلتے ہم اپنے سمادہ تا سیدھے سوہل سے بات کرتے ہیں سوہل آپ ایراک بورڈر پہنچ گئے ہیں جو بھارتی پسے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کے کیا کوشش ہو رہی ہے دیکھیں جہاں تک ایراک کے بگڑتے حالات اور خاص طور سے جو بھارتیوں پہ اس کا اثر ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں تو بہت اچھی خبریں ابھی تک اس لیول کی نہیں آئی ہیں جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسا ہو لیکن ایفورٹس کی جہاں تک بات ہے بھارتی سرکار کے جاری ہیں ملٹپل لیول پہ کمیونکیشن لائنز کھولی گئی ہیں چونکہ جن حالات سے ایراک گزر رہا ہے یہاں پہ ایک پاور سینٹر نہیں بلکہ کافی سارے لوگ ہیں جن کی سے اب ہے ان حالات میں تو جتنی ملٹپل لائنز ہو سکتی تھی کمیونکیشن کی وہ کھول دی گئی ہیں بھارتی سرکار دوارہ باتچیت جاری ہے کوشش یہ کی جاری ہے کہ وہ بھارتی ناغرک جو بندھک بنائے گئے ہیں ان کو چھڑایا جا سکے تو ان لوگوں کو ریسکیو کیا جائے اس کے لیے پریاس بلکل جاری ہیں اور ایک کوارڈنیٹڈ افرٹ کیا جارہا ہے بھارتی سرکار دوارہ نہ صرف انہی دیشوں کے جو مشن ایراک میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بلکہ جو بھارتی دوتاواز آسپڑوس کے ملکوں میں ہیں چاہے وہ ترکی ہو جارڈن ہو ان کے ساتھ ملکے ایک کوارڈنیٹڈ افرٹ کیا جارہا ہے کہ کوشش یہ کی جائے ان لوگوں کو بچایا جا سکے اور بینہ وقت گھوائے انہیں یہاں سے ایویکویٹ کر لیا جائے جی سوہل جی سوہل سوہل اراک میں ابھی گراؤنڈ زیرو کے کیا حالات ہیں آتنکی اور اراکی فوج کے بیچ ٹکراو کی کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں دیکھئے جہاں تک گراؤنڈ ریالٹیز کی بات ہے تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ملیشیا ہے آئیس آئس کے جو لوگ ہیں وہ ہر دن نئے علاقوں میں گھس رہے ہیں اور وہاں قبضہ جمع رہے ہیں بڑی خوندے جھڑپیں ہو رہی ہیں بہت وائلنٹ کلاشز ہم نے دیکھے ہیں کئی سارے علاقوں میں لیکن یہ ضرور ہے کہ اپر ہینڈ ایسا لگ رہا ہے ان ملیشیا کا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سوہل اس ساری جانکاری کے لیے آپ نظر بنایا رکھیے ہم آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر آتے رہیں گے